مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكْتَقُونَ صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا اور اس مہینے کی بہت ساری نعمتوں سے بھی اللہ نے ہمیں نوازا اس کی قدردانی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ان تمام نعمتوں کو بندہ اس وقت تک کما حقہو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ان نعمتوں سے حاصل کرنے کا طریقہ مستفیض ہونے کا طریقہ کس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا طریقہ اسے معلوم نہ ہو ورنہ رمضان تو اپنی جگہ پر آئے گا اور آ کر واپس بھی چلا جائے گا لیکن بندے کی کوئی ترقی نہیں ہوگی اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مسائل سے پہلے واقف ہونا ضروری ہے مسائل یہ گویا چابیاں ہیں کنجیاں ہیں مستفیض ہونے کی جس طرح خزانہ موجود ہے آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اس کی کنجی آپ کے پاس نہ ہو اس کی چابی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ فائدہ کیسے اٹھائیں گے آپ کا اس سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہو جائے گا اس لیے کہا اگر آپ چاہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں تو اسے موقع پر آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس اس دروازے کی اس خزانے کی پھیٹی کی چابی ہونی چاہیے تب جا کر آپ اس کو کھولیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح ایک طرف فضائل فضائل کے ذریعے سے آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ اس میں یہ خزانہ ہے 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 کس کہاں پر کیا فائدہ ہے آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے گا لیکن فضائل تو آپ جان لیے اور آپ مسائل نہ جانے تو نتیجہ کیا ہوگا آپ تالہ کھولنے کے بجائے تالہ بند کر دیں گے گویا مسائل کے بغیر یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی فضائل کے ذریعے سے سنائی جاتی ہیں اس سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہو جائے گا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسائل فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہے اور فضائل مسائل کی طرف لے جانے کے لیے ہے اگر کوئی بندہ مسائل جانا فضائل نہ جانا تو عمل کا شوق کیسے پیدا ہوگا اگر کوئی بندہ فضائل جانا مسائل نہ جانا تو پھر عمل کرنے کا طریقہ کیسے پتا چلے گا تو اس لیے کہا دونوں کا جاننا ضروری ہے اور ہمارے علاقے میں ہمارے درمیان فضائل کی مجلسیں خوب لگتی ہیں ماشاءاللہ جہاں بھی دیکھو یہاں پر فضائل کی مجلس وہاں پر فضائل کی مجلس فضائل کی مجلسوں کا ایک اعتبار سے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہوتی ہے لیکن جب مسائل کا نمبر آتا ہے تو ہم لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں فضائل اور مسائل اسی طرح جیسے جسم اور روح آپ کا جسم ماشاءاللہ بہترین بن گیا آپ نے جسم کو سجا لیا اور جسم کو ماشاءاللہ روشن بنا لیا تاپتور بنا لیا مضبوط بنا لیا اور جسم ماشاءاللہ سہت مند ہو گیا لیکن اگر آپ مسائل نہ جانے تو یوں سمجھو گویا جسم روح نہیں نماز پڑھنے پہ کیا ملے گا آپ نے جان لیا نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا جنت میں کیا ملے گا دنیا میں کیا ملے گا قبر میں کیا ملے گا حشر میں کیا ملے گا نماز کی فضیلت آپ جان لیے لیکن آپ نے نماز کی فضیلت جان کے بعد آپ نماز کیسے پڑھنا چاہیے آپ نہیں جانے تو پھر وہی حدیث یاد کیجئے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا فرج فصل فإن نقلم تصل ایک صحابی آئے اور آپ نے نماز ادا کی آپ نے کہا بھائی واپس جاؤ نماز پڑھو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی پھر وہ دوبارہ گئے نماز پڑھے اللہ کے رسول کے خدمت میں آ کر سلام کیا حضور علیہ سلام نے فرمایا فرج فصل فإن نقلم تصل جاؤ جا کر نماز پڑھو آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی پھر وہ نماز پڑھے پھر آئے آنے کے بعد سلام کیا تو آپ نے کہا فرج فصل لی فائن نقلم تصل جاؤ بھئی نماز پڑھو آپ میں نماز نہیں پڑھی وہ پھر جا کر نماز پڑھے پھر آ کر کہا حضور جیسی آتی ہے ویسی میں نے پڑھی اس سے اچھی تو میں پڑھنا نہیں جانتا تو آپ علیہ صلی وآلہ ان کو یوں کہا سلو کما رئی تم مونی اسلی ایسی نماز پڑھو جیسی مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا تو پتا چلا نماز تو پڑھیں گے لیکن مسائل والی نماز پڑھیں گے مسائل کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز فضائل والی بنے گی مسائل کے بغیر جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز مردود نماز ہو جائے گی جیسے مشہور مقولہ لطیفہ ہے یہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے کیا کہا نماز پڑھتے پڑھتے سجدے پڑھا رہے تھے بلکہ سجدے سہو کیا جب سجدے سہو کیا تو لوگوں نے پوچھا بھئی آپ نے سجدے سہو کیوں کیا بتائیے بھائی سجدے سہو آپ نے کیوں کیا انہوں نے کہا میں بغیر وضوع کے نماز پڑھا دیا اس لئے سجدے سہو کیا تو اب جناب انہوں نے کہا بغیر وضوع کے لا حول ولا قوة اس سے تو نماز ہی نہیں ہوگی سجدے سہو کہاں سے اب دیکھئے جناب نماز تو پڑھ رہے ہے لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ نماز میں جو بھی غلطی ہوتی ہے اس کی تلافی سجدے سہو سے کرتے ہیں چنانچہ اور انہیں سجدے سہو کر لیا یوں سمجھا کہ چلو نماز کی تلافی لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سی نماز کی تلافی سجدے کون سے نماز کے ارکان چھوڑنے سے سجدے سہو سے وہ پورا ہو جاتا ہے کون سے ارکان چھوڑنے سے سجدے سے وہ پورا نہیں ہوتا اس کا ان کو علم نہیں ایک صاحب نے تقوی کے بارے میں سنا اسراف کرنا جائز نہیں اسراف کرنا جائز نہیں انہوں نے سوچا بھئی اسراف جب جائز نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی دو آنکھیں ہیں جب ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے دوسرا آنکھ استعمال کرنے کی کیا ضرور ہے تو انہوں کے ایک سراغ سے سانس لے سکتے ہیں دوسرے سراغ استعمال کرنے کی کیا ضرور تو دوسرے سراغ کو بند کر لیا جب انہوں نے سوچا کہ جب ایک کان سے جب سنائی دیتا ہے دوسرے کان کی کیا ضرور دوسرے کان پلیسٹر لگا لیا اب ما شاء اللہ علاقوں میں کتنے بڑے ولی آئے ہیں وہ ایسے ولی ہیں جن کے زندگی تمام اولیاء اللہ سے تمام اولیاء اللہ سے یہ ولی عجیب ہی ولی ہے اب ما شاء اللہ حجوم جمع ہو گیا اس ولی سے ملنے کے لیے اس ولی سے بات کرنے کے لیے اس ولی سے دعا لنے کے لیے اس ولی سے بیعت کرنے کے لیے اور اس ولی کی نصیح سننے کے لیے ایسے اولیاء تو بہت کم ہوتے ہیں اب جناب کیا ہوا اولیاء اللہ سے ملنے کے لیے لوگ دور دور سے آنے لگے اب ایک تعلیم علم جو مدرسے میں پڑھتا تھا تعلیم الاسلام مال بدہ من نور الانوار نور الیزا پڑھا ہوا بچہ تھا دوم سوم کا چارم کا وہ آیا ملا ملنے کے بعد دیکھا حضرت والا پٹی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بڑے عدب کے ساتھ بیٹھ کر ان کی نصیحت سن رہے ہیں انہوں نے پوچھا حضرت آپ موضوع کے وقت میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں تو لوگوں نے بتایا ارے چھپ حضرت تیس پر دو سال سے ایسے ہی ہیں تیس پر دو سال سے وہ نہ وضوع میں نہ غسل میں پلاسٹر نکالتے ہیں بڑے تقوے والے بڑی تہارت والے اس نے کہا سنو بھئی سنو جو حضرت کے پاس تم لوگ بیت کر رہے ہو یہ جاہل ہے اس کی ایک بھی نماز اب تک قبل نہیں ہوئی اس لیے کہ وضوع کے لیے پورا چہرہ دونا فرض ہے جب یہ پلاسٹر لگایا ہوا ہے آنکھ میں جب آنکھ کے اندر کے حصے میں پانی نہیں پہنچا نماز کانسے ہوگی غسل کے لیے ایک بال بھی کی جگہ بھی سوکی نہ رہے پوری جگہ بھگو نہ فرض ہے جب اس نے پلاسٹر کھولا ہی نہیں غسل کانسے ہوا گویا یہ تیس پر دو سال سے نا پاک ہے تم لوگ سمجھ رہے ہو بڑا ولی حقیقت میں یہ ولی نہیں ہے یہ لی ہے یہ یلی ہے یہ ولی نہیں ہے ولی الگ ہوتا ہے یلی الگ ہوتا ہے یلی نا پاک ہوتا ہے کیا مطلب مسائل کے نا جاننے کا نتیجہ دیکھو مسائل نا جاننے کا نتیجہ دیکھو بعض بعض لوگ تو محترم خواتیم کیا بتائیں جمعہ کے نماز کے لیے ایک بڑا مجمعہ آتا ہیں آدھے مجمعہ کو غسل کا فرض کا پتا نہیں میں تو کئی مرتبہ جمعے کے دن یہ بات بتا چکا ہوں بھرے مجمعہ میں اگر قسم کھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا ساٹ فیصد لوگوں کی کا وضو صحیح نہیں ہوا ساٹ فیصد کیوں میں خود دیکھتا ہوں کھڑے ہو کر کہ لوگ وضو کرتے ہیں ذرا آپ بھی غور کیجئے وضو کرنے والوں کو دیکھئے مسترات ہو یا مرد حضرات کتنا بے چہرہ پورا دھونا چاہیے پیشانی کے بال سے لے کر چھڑی کے نیچے تک ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو صحابہ کے زمانے میں کچھ لو نو مسلم پیر برابر دھوئے بغیر دوڑتے ہوئے نماز کو آگئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ لِلْعَقَابِمْ مِنَ النَّارِ فرمایا ارے وہ ہیڑیوں کو جہنم کی آگ لگے ان ہیڑیوں کو جہنم کی آگ لگے ان ہیڑیوں جو یڑیاں وضو میں بھیگی ہی نہیں یعنی دھنگ سے انگلیوں کے درمیان خلال نہیں کیے یڑیوں کو دھنگ سے دھوئے نہیں اور جو حصہ ڈٹے ہوتے ہیں وہاں پر پانی ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے رگڑنے سے اس کی خوش کی دور ہوتی ہے وہ تر ہوتا ہے تو ان جگوں پر رگڑنا نہیں ہوا دھنگ سے دھونا نہیں ہوا تو اللہ رسول علیہ اسلام نے فرمایا وَإِلُلِّ لِلْآقَابِ مِنَ النَّارِ ان جگوں کو جہنم کی آگ لگے نماز تو ہوگی ہی نہیں الٹھا وہ وضو کے آزان جو دھنگ سے دھوئی نہیں گئے جہنم میں جائیں گے اللہ اکبر اسی لئے حضور صلی اللہ سلام کے مشنون دعاوں میں بعض احباب نے یہ دعائیں نقل کی ہیں چہرہ دھوتے وقت حضور یہ کہا کرتے تھے اللہ مَنَوِّر وَجْهِ يُو مَتُنَوِّر الْعُجُوهِ ہاتھ سیدھا ہاتھ دھوتے وقت یا اللہ چہرہ دو یا اللہ میرے چہرے کو منور فرماؤ اس دن جس دن تو سب کے چہرہ منور کرے گا ہاتھ دھوتے وقت دعا اللہ مَعَتِي کِتَابِ بِيَمِينِ یا اللہ میرے میرے عمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے بائیں ہاتھ دھوتے وقت لَا تُعْتِنِي بِشِمَالِ بائیں ہاتھ میں نہ دے سر پر مساء کرتے وقت اللہ مَذِلِّنِي زِلَّ عَرْشِك يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ذِلُّك یا اللہ مجھے عرش کے سائے میں جدہ دے جس سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں حشر کے میدان میں پیر دھوتے وقت اللہ مَثَبِّت قَدَمَا یَوْمَ اللہ مَثَبِّت قَدَمَا عَلَى سِرَاطِك الْمُسْتَقِيم یا اللہ میرے دونوں پیروں کو سراط المستقيم یعنی پل سراط پر جمع دے سراط پر جمع دے یہ دعائیں کی جاتی ہیں اب اندازہ لگائیے اب کتنے استہذار کے ساتھ ابھی وضو کرنا چاہیے الوضو مفتاح السلح وضو وضو ہی صحیح نہیں ہوا نماز کانسے صحیح ہوگی اسی لئے آج نماز پڑھنے کے باوجود ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود آج ہماری نمازیں ہمیں صحیح راہ پر جمعنی رہی ہیں آن نماز پڑھنے کے باوجود زبان کے گناہ نہیں چھوٹے آنکھوں کے گناہ گناہ نہیں چھوٹا معاملہ معاشرے کا گناہ نہیں چھوٹا اخلاق کیا گناہ نہیں چھوٹا وجہ دھنگ سے جب وضو نہیں کیے تو کہاں سے یہ چیزیں چھوٹیں گی جب دھنگ سے وضو کریں گے نماز صحیح ہوگی نماز صحیح ہوگی یہ تمام چیزیں صحیح ہو جائیں جب نماز چیزیں کہاں سے صحیح ہوگی اسی لئے کہاں مسائل یہ فضائل پانے کے لئے یہ سیڑیاں ہیں بغیر مسائل کے کوئی فضائل پا ہی نہیں سکتا بغیر مسائل کے کوئی فضائل پا ہی نہیں سکتا اس لئے محترم خواتین ہماری جو مجلسیں ہیں یہ مسائل کی مجلسیں مسائل کی مجلس جو بندہ سیکھنے کے لئے آتا ہیں فرمایا وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑا ہے من خرج لطلب العلم فہوا فی سبیل اللہ حتی یرجع اور مسائل سمجھنے والے کو فقیح کہتے ہیں یعنی سمجھدار انسان اور فقیح شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری پڑھتا ہے عابدوں کو بہکانا شیطان کے لئے آسان ہے فقیح کو بہکانا یعنی جو مسائل سے اچھی طرح واقف ہے اس سے بہکانا اتنا آسان نہیں ورنہ شیطان سب کو بہکا دے گا فقیح واحد علش علش شیطانی من الف عابدین ایک فقیح شیطان پر ہزار عابد سے بہتر اور ہم رمضان مبارک میں عبادت پر تو زور دیتے ہیں لیکن عبادت کون سی کرنا کیسے کرنا کس طرح کرنا اس پر زور نہیں دیتے نتیجتا عبادت کرتے ہیں عبادت ہماری صحیح نہیں ہوتی اس لیے اس وقت میں آپ حضرات مستورات تشریف لائی ہیں انشاء اللہ مسائل کا مذاکرہ ہمارے بہنیں کریں گی آپ حضرات ان مسائل کا بغور مذاکرے میں شریک رہیں اور بہتر سے بہتر آپ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ عمل کی توفیق بتا فرمائے